موسیقی اور آپ کی سہولت کے لئے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں گے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جنت کی حالات سے متعلق ہم جس کتاب کو متعلق کر رہے ہیں قرط العیونی ومفرح القلب المحزون یہ ابو لیس نصر بن محمد سمرقندی رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے آج بات کرتے ہیں جنت سے متعلق کچھ اور باتوں کی اور جنت میں میاں بیوی کے آپسی تعلقات کے بارے میں ہورنین سے متعلق تو بہت باتیں ہوئی ہیں جنت کی بیوی سے متعلق بھی ایک سیریز ہے اگر آپ نے نہیں دیکھی ہے تو اس سیریز کو بھی دیکھیں بہت ساری لوگ آ کر میرے پاس چینل کے اوپر اکثر خواتین جو ہے اس بات کا اظہار کرتی ہیں کہ آپ نے مردوں کے لیے بنایا ہے کیسے یہ چینل صرف اور اس کے اندر ہمارے لیے تو آپ نے کوئی چیز بیانی نہیں کی تو میں ان سے کہتا ہوں بہنوں میں نے آپ لوگوں کے لیے کچھ دروست تو صرف اس ٹائٹل سے بنائے ہیں کہ آخر جنت میں عورت کو کیا ملے گا پھر ایک بازابتہ سیریز بنائی ہے کہ جنت کی بیوی سیریز کا پلیلسٹ کا نام یہ ہے یعنی کہ جنت میں وہ جنتی عورت جو جنت میں جائے گی اس کو اللہ تعالی کیا کیا انام سے نوازے گا اور ساتھ ساتھ پھر وہ دروست بھی بنائے ہیں میں نے جس میں احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ ثابت ہو کیا ہے کہ وہ عورت جو دنیا والی عورت ہوگی اور جنت میں جائے گی اپنے رب کے رحم و کرم سے اور اس کے فضل سے وہ حرنعین سے افضل ہوگی تو ان دروست کو ضرور سنیں کیونکہ بہنیں کبھی ناراض ہو جاتی ہیں کہ نہیں جی میں نے ایک طرفہ بیانات نہیں دیئے ہیں الحمدللہ ثمہ الحمدللہ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ چاہے عورت ہو یا مرد ہو یہ چینل کا مقصد یہ ہے کہ دین سے لوگوں کو جوڑا جائے اور اللہ اور اس کے رسول سے جوڑا جائے اور گناہوں کی زندگی سے لوگ توبہ کر کے نیکی کی طرف پلٹے ہیں اپنی زندگی میں نیک کاموں کو شامل کریں نماز کی پابندی کریں اپنی رب کی رضا کے لئے کام کریں تو یہ تمام معاملات جو میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں یہ آپ کے رب کی آپ پر نعمتیں ہیں اس کا فضل ہے اس کا کرم ہے اس کا ذکر ہم کر رہے ہیں مقصود ہونا چاہیے رب کی رضا اور یہ پھر اس کے حصول ہے یہ اس کا انڈ ریزلٹ ہے اس لئے بعض لوگوں کو یہ مقالطہ لگتا ہے کہ آپ جنت ہی کی بات کرتے رہتے ہیں جہنم کی بات نہیں کرتے میں کہا جہنم پر بھی میں نے دو سو سے زائد دروس دیئے ہیں قیامت پر بھی دروس موجود ہیں مرنے کے بعد کی زندگی پر بھی دو سو کے قریب دروس موجود ہیں اسی طرح جو ہے عالم برزق پر بھی دروس موجود ہے روح کے اوپر بھی پچاس سے اوپر دروس موجود ہیں ہر ٹاپک پر الحمدللہ ثم الحمدللہ اسی طرح جو ہے اور بہت سارے ٹاپکس ہیں اگر آپ پلیلسٹ میں جا کر وزٹ کریں تو تفسیر ہو گئی حدیث ہو گئی سیرت النبی ہو گئی سیرت صحابہ ہو گئی خلفاء راشدین ہو گئی اسی طرح امام حسن امام حسین کی سیرت ہو گئی اور آپ بہت ساری ٹاپکس اس میں دیکھیں گے کوئی سو سے اوپر تو پلیلسٹس ہیں جنات کے اوپر دو سو سے زائد دروس کی پلیلسٹ ہیں فرشتوں کے حالات سے متعلق پلیلسٹ ہے جادو سے متعلق پلیلسٹ ہے وضائف سے متعلق ذکر سے متعلق اللہ تعالیٰ کے اسماع اور اس کے ذکر اور فضائل سے متعلق پھر تفسیر میں پھر مختلف صورتوں کی تفسیر موجود ہے قرآن کریم کی ریسٹیشن موجود ہے تو الحمدللہ سمب الحمدللہ مختلف ٹاپکس پر جتنا اپنی استطاعت میں کام کر سکتا ہوں کر رہا ہوں اور جیسا میں نے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا ہے وہ لوگ جو نئے جڑے ہیں میں بتاتا چلوں کہ باقی لوگ تو شاید ایک چینل ہوتا ہے اس میں ٹیم ہوتی ہے سب مل کے بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں یہاں پہ سارا کام جو ہے میں نے ہی کرنا ہے میں نے ہی ریسرچ کرنی ہے میں نے ہی کتابیں جوڑنی ہے میں نے ہی دروس بنانے ہیں میں نے ہی ان کو ریکارڈ کرنا ہے میں نے ہی اس کو پھر ویڈیو کی صورت میں رینڈر کر کے پھر آپ تک پہنچانا ہے تو تو ہو سکتا ہے آپ کے بہت سارے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں آپ سوالات کا جواب نہیں میں نے کہا بھئی میرے پاس کوئی بہت بڑی ٹیم موجود نہیں ہے اور نہ ہی صرف میں یہی کام کر رہا ہوں بائی پروفیشن میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں کمپیوٹر سائنس کا پروفیسر ہوں اور اس کا جوب کی ڈیوٹیز بھی ہوتی ہیں کلاسز بھی ہوتی ہیں پھر ہم اس پہ بھی تحقیق کرتے ہیں پھر ہماری اپنی جو جوب رسپونسیبیلٹیز ہیں ان کو رکھتے ہوئے ساتھ ساتھ دین کیا یہ کام ہو رہا ہے تو کبھی جوابات دینے پہ تاخیر ہو جاتی ہے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ دو دن ہو گئے آپ نے جواب نہیں دیا کوئی تھا تین دن ہو گئے یا کوئی کہتا ہے کہ آپ نے میرے ہی سوال کا جواب نہیں دیا تو اگر آپ لوگ بھی ذرا کنسیڈریٹ رہے ہیں بہت ساری چیزیں زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں ان کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے صرف یہی کام ہی نہیں ہے صرف دفتر کا کام بھی نہیں ہے فیملی ہے بچے ہیں تو اینیوے یہ تمام تمہید باننے کا مقصد یہ ہے تاکہ لوگ جو ناراض ہو جاتے ہیں ان کو یہ بات بتانے کی طرف میں دہان دلانا چاہتا ہوں کہ صرف آپ ہی کا سوال نہیں ہوتا اور صرف یہی ایک کام نہیں ہوتا اینیوے کوشش جاری ہے کوشش کرتا ہوں اپنی طرف سے بارال سلسلے کو جوڑتے ہیں کہ جنت الفردوس کے گھوڑے ان سے سٹارٹ کرتے ہیں آج کے درس کو کہ جنت الفردوس کے گھوڑے جو ہیں وہ سرخ یاکوت کے ہوں گے اس پر پہلے بھی بات ہو چکی ہے لیکن آج کچھ اور باتیں جوڑ دوں گا اس میں اس کی جو زینیں ہوں گی نا جس پر آپ بیٹھتا ہے سوار جس کو زین کستیں نا نیچے سے بیلٹ آتی ہے اس کو پھر کستیں ہیں سیڈل جو ہوتا ہے وہ سبز زمرت کا ہوگا امرلڈ اور جو گھوڑا ہوگا وہ اڑنے والا گھوڑا ہوگا تو اس کے پر ہوں گے اور پر ہوں گے سونے کے اور اس کی رانے ہوں گی چاندی کی اور جنتی گھوڑے کے دو ہاتھ اور دو پاؤں ہوں گے اور وہ کلام کرے گا بات کرے گا اپنے سوار سے گفتگو کرے گا اللہ اکبر آپ تو دنیا میں ایسی گاڑیوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں جو آرٹیفیشلی انٹیلیجنٹ ہو اور وہ تو موٹر ہے وہ فیل بھی ہو سکتی ہے خراب بھی ہو سکتی ہے اس میں وائرس بھی آ سکتا ہے اور وہ اپنے جگہ سے جو ہے جو کام اس نے کرنا ہے وہ شاید نہ بھی کرے لیکن وہ جنت کی سواری ہے آرٹیفیشلی انٹیلیجنٹ وہ بات کرے گی سوار سے اور کہے گی کہ اے اللہ عز و جل کے ولی مجھ پر سوار ہو جائیے اللہ اکبر اللہ اکبر آپ کے ہاتھ میں موجود آئی فون میں سیڈی ہوتی ہے ہے نا اسی طرح گوگل فون انڈرویڈ میں گوگل اسسٹنٹ ہوتا ہے مایکروسوف کی وینڈوز آپریڈنگ سسٹم میں کورٹانا کی تمام چیزیں کیا ہیں اسسٹنٹس ہیں اب وہاں پر جنت کا معاملہ ہے تو وہ کہے گا کہ مجھ پر سوار ہو جائیے اگر جنتی چلنے کا ارادہ کرے گا ارادہ کرے گا تو وہ چلے گا یعنی آپ کے دماغ میں جو خیال اُبھر رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی بغیر بولے اس تک وہ بات پہنچا دے گا اللہ اکبر اللہ اکبر پڑونا سبحان اللہ پڑونا سبحان اللہ دعا تو کرو اپنے رب سے کہ باری تعالی ہمیں اپنی جنتوں میں داخل فرما بغیر حساب کتاب کے داخل فرما باری تعالی حساب کوئی نہ ہو بزائیں اور ملائکہ کہیں اٹھو تم جنت میں جاؤ تمہیں پروانہ مل گیا ہے اللہ اکبر آپ سوچیں گے وہ چلے گا آپ سوچیں گے ارادہ کریں گے کہ یہ اڑے وہ اڑنے لگے گا اللہ اکبر اسی طرح صرف گھوڑے تک ہی بات محدود نہیں ہے اسی طرح اونٹنیاں بھی ہیں اور عالی نسل کی سفید اونٹ بھی ہوں گے سفید اونٹ جب مومن ان گھوڑوں میں سے کسی پر سوار ہوگا تو وہ باقی سواریوں پر فخر کرے گا اور وہ جنت کا فخر دنیا کے فخر جیسا نہیں دنیا میں تو کرو تو غرور کا شائبہ آتا ہے جنت میں ایسی بات نہیں تو ان گھوڑوں پر ایسے کسی پر بھی سوار ہوگا تو وہ باقی سواریوں پر فخر کرے گا اور مومن اپنی بیویوں اور خادماؤں میں سے جسے چاہے گا اپنے ساتھ سوار کرے گا تو وہاں پر بیوی شوہر کے ساتھ سوار ہو کر اڑے گی خور بھی اس کے ساتھ سوار ہو کر اڑے گی اور وہ گھوڑا انہیں سیر کراتے ہوئے ایک ساعت میں ایک گھڑی میں ستر سال کی مسافت تیہ کر کے جنت کے وسط میں درمیان میں پہنچے گا کیونکہ وہ تو برق کی رفتار سے چل رہا ہے لوگ کہتے ہیں جی برراک ملے گا وہ تو ہر ایک کو برراک ملا ہوا ہے جنت میں ہر گھوڑا برراک ہے آپ ایک برراک کی بات کرتے ہیں اس کی تو رفتار ہی وہی ہے کہ ایک لمحے میں ستر سال کی مسافت تیہ کر گیا یا تو سورج کی روشنی آٹھ منٹ کے بعد پہنچتی ہے آٹھ منٹ کے بعد تو سوچیں اس کی کیا رفتار ہوگی کہ ایک لمحے میں ستر سال کی مسافت تیہ کر گیا اور پہنچ گیا جنت کے وسط میں اور پھر وہ سونے اور موتی کا ایک ایسا محل دیکھیں گے جنتی جس میں جواہر یعنی موتیوں کا ایک درخت ہوگا جو امدہ لباس پوشاکیں اٹھائے ہوئے ہوگا یعنی کپڑوں کا درخت جس پہ کپڑے لٹے ہوگے اور جنت کے ڈیزائن ہوں گے جنت کا ڈیزائنر کون ہے وہ میرے رب کی میرے رب کی تخلیق ہے اللہ اکبر ہم سوچ بھی نہیں سکتے وہ کیسے لباس ہوں گے اچھا وہ جو درخت ہوگا جو امدہ پوشاکیں اٹھائے ہوئے ہوگا اس کے پتے زیورات یعنی سونے چاندی کے ہوں گے اس میں بے شمار پھل لگے ہوں گے یعنی ایک ہی درخت ہے پھل بھی ہیں سونے چاندی کے زیورات بھی ہیں اور کپڑے بھی ہیں یعنی سارا سامان وہی ہو گیا کھا بھی لو پہن بھی لو اور زیورات بھی لے لو اچھا پھر پھر خواتین کہتی ہمارے لئے جنت میں کیا ہے درخت بھرا پڑا ہے زیورات کا موتیوں کا چاندی کا سونے کا جو مرجی چاہے توڑ لو پہن لو کپڑوں کے درختیں جو مرجی چاہے اٹھاؤ پہن لو اور کیا چاہیے بھئی اسی کی تو بیچے باگتے ہیں نا دنیا میں تو پھر اب مجھے خود بتائیے آپ کہ بھی آپ کے رب نے تو بڑا انتظام کیا ہے آپ کے لئے اچھا پھر ہر پھل جو ہے وہ مشکیزے کے برابر ہوگا اور وہ شہد سے زیادہ میٹھے ہوں گے اب بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں بھئی آپ نے فلا درس میں تو فلا سائز کا پھل بتایا تھا اب یہ درس میں مشکیزے کا سائز بتا رہے ہیں تو بھائی درخت مختلف ہیں تو کیفیات بھی مختلف ہیں کوئی ایک درخت تھوڑی ہے جنت میں ایک ہی قسم تھوڑی ہے وہ تمہارے رب کی جنت ہے بھائی اس کو اپنے ذہن میں یوں محدود نہ رکھو اس کے مزے بھی ذائقے بھی جدا جدا ہیں ار پھل کے اچھا جب وہ اس پھل کو کھائیں گے تو بیج باقی رہ جائے گا ہر بیج میں سے ایک باندی یا غلام نکلے گا اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی پھل بھی کھاؤ اور غلام بھی لو یا باندی بھی لو بھئی عورت ہوگی تو باندی ملے گی بھئی عورتیں بھی تو جنتی کھائیں گی نا ان پھلوں سے انہیں اللہ باندیاں عطا فرمائے گا مرد کو غلام عطا فرمائے گا اچھا جو غلام یا باندی عطا ہوگی اس کے رخصار پر اس کے گالوں پر اس کے مالک کا نام ایسے لکھا ہوگا کہ چہرے پر تل سے زیادہ خوبصورت دکھائے دے گا اور وہ باندی یا غلام کہے گا یا کہے گی کہ آپ پر سلامتی ہو اے اللہ عز و جل کے ولی میں تو عرصہ دراز سے آپ کے اشتیاق میں تھی یا آپ کے اشتیاق میں تھا یعنی وہ غلام ہوتا ہے جو آقا کے آگے یہی کہتا ہے کہ ابھی آپ سے اچھا آقا تو میرا کبھی رہا ہی نہیں مخلوق میں بات ہو رہی ہے کہ وہ بنایا ہی گیا یا بنا ہی گئی اسی شخص کے لیے جس کو عطا ہوگی اس سے پہلے کوئی اس کا مالک رہا ہی نہیں اچھا پھر وہ ان محلوں کے درمیان دودھ اور صاف شفاف شہد کی نہریں دیکھیں گے اور ان نہروں کی کیفیت کیا ہوگی کہ نہروں پر یاکوت مرجان اور موطی کے خیمے ہوں گے جن میں خدام اور ہور اور غلمان کی کسرت ہوگی تو خادم بھی ہوں گے غلام بھی ہوں گے اور ہریں بھی ہوں گے وہ سب کہیں گے اے اللہ عز و جل کے ولی ہم طویل عرصے سے آپ کے مشتاق ہیں اچھا مومن اپنی بیویوں کے ساتھ نعمتوں اور لذتوں میں رہے گا تو اس پوائنٹ کو بھی میں آپ اجاگر کرتا چلوں کہ ایک تو سواری ہوگی میاں بیوی ساتھ سواری کریں جہاں مرضی چاہے وہ جائیں جیسی مرضی چاہے سواری کریں جتنی مرضی چاہے سواریاں کریں پھر ان بیدانوں میں اتنیں پھر ساتھ مل کے بیٹھیں کھائیں پیئیں چیزیں دیکھیں اللہ کی نعمتوں کو انجوئے کریں کہ میاں بیوی تو ایک لیول میں ہوں گے جنت کے جس کا لیول کم ہوگا اسے بڑھا کے دوسرے کے لیول میں کر دیا جائے گا تو بیوی کو بڑھا کے تو دونوں کو اللہ تعالی جدا نہیں کرے گا اگر دونوں جنت میں داخل ہوتے تو اسی لیے مومن اپنی بیویوں کے ساتھ نعمتوں اور لذتوں میں رہے گا وہ بیوی کے حسن و جمال سے لطف اندوز ہوگا اور بیوی اس کے حسن و جمال سے لطف اندوز ہوگی کہ اس حوال دونوں طرف سے آتا ہے بعض خواتین پوچھتی ہیں ہمارے شوہر کیسے دیکھیں گے جنت میں ہو سکتا ہے یہاں پر قبول صورت ہو قبول صورت ہو شوہر کی یا بیوی کی جنت میں تو کوئی چیز کسی کو بری لگے گی نہیں جنت میں تو کوئی چیز بری ہے ہی نہیں لگے گی نہیں ہر چیز میں حسن ہے ہر چیز دل کو بھائی کی جو عطا ہوگی وہ اپنے اندر سب سے بہترین ہوگی اور جب اس میں اروج آئے گا تو وہ اروج پہلے اروج سے عالی ہوگا اور اروج میں اروج آتا رہے گا تو اس لیے چاہے خواتین ہو چاہے مرد ہو وہ حسن و جمال کے کر کے جنت میں داخل کیے جائیں گے تو اس طرف تو آپ دہانی نہ دینا وہ ایک دوسرے کے حسن و جمال سے لطف اندوز ہوں گے چاہے میاں ہو چاہے بیوی ہو بعض خواتین پوچھتی ہیں کہ ہمارے شوہر میں یہ بری عادتیں ہیں ان کا کیا ہوگا غصہ آجاتا ہے یا کوئی اور وجہ ہوگی ان کو کچھ عادتیں پسند نہیں ہوں گی اپنے شوہر کی کہا کہ جنت میں داخل ہوگے تو جنت میں تو ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں جو سلامتی کے خلاف ہو وہاں پہ تو قالو سلامہ ہے پہلے جنت کو سمجھ جاؤ میرے بھائیوں میری بہنوں جنت کو سمجھو تو صحیح ہم جنتوں کی نعمتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں جنتوں نہیں سمجھا ہم وہاں پر تو کوئی الٹی سیدھی بات ہی نہیں ہے نہ دلوں میں کوئی ہے سب ایک یک دل ہوں گے یعنی کیا مطلب کسی کے دل میں کسی خلاف کچھ ہے ہی نہیں ہوگا ہی نہیں اچھا شوہر کا نام بیوی کے اور بیوی کا نام شوہر کے سینے پر لکھا ہوگا یہ انتظام بھی ہے اللہ اکبر کہ یہ اس کی ہے اور یہ اس کا ہے مجھے بتاؤ دنیا میں لوگ جا کے ٹیٹوس لکھ کرواتے ہیں نا جو کہ منع ہے اس نام میں ٹیٹوس وہاں پر قدرتی اللہ تعالیٰ لکھ دے گا یہ اس کے ساتھ منصوب ہے یہ بیویوں کے ساتھ معاملہ ہے شوہر اور بیوی والا معاملہ ہے اور یہ جو لکھا ہوا ہوگا یہ دل سے زیادہ خوبصورت لگے گا اچھا اور انوار تجلیات کی وجہ سے شوہر اپنا چہرہ بیوی کے چہرے اور سینے کے نور میں دیکھے گا اور بیوی اپنا چہرہ شوہر کے چہرے اور سینے کے نور میں دیکھے گی اور تم اپنے رب کی کون کون سی نیمتوں کو چھٹلاوگے پڑھو تو صحیح الحمدللہ رب العالمین پڑھو تو صحیح الرحمن الرحیم پڑھو تو صحیح پڑھو صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھو میرے مدنی پہ درود صل اللہ علیہ وسلم ان کے امتی ہیں ان کے طفیل مل رہا ہے جو مل رہا ہے اور جنتی اسی حال میں ہوں گے کہ ان کے رب تعالی کی طرف سے ان کے لیے تحفے آئیں گے اس لیے تو کہا نا جنت میں اتنا کچھ ہے کہ بندہ کہے گا سبحان اللہ اور کتنا اور فرشتے کہیں گے السلام علیکم یا اولیاء اللہ اے اللہ کے دوستوں تم پر سلامتی ہو یہ تحفہ تمہارے رب عز وجل کی طرف سے تمہارے لیے ہے اللہ تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے نا سورة الرعہد میں سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار سلام علیکم سلامتی ہو تم پر کس بات پر بما صبرتم تمہارے صبر کا بدلہ کونسا صبر گناہوں سے بچنے کا صبر تب ہی تو جنتی بھیٹھے رہے نا تم ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور صبر کیا گناہوں سے بچتے رہے دنیا میں رانائیوں میں گم نہیں ہوئے دنیا بلاتی رہی تم رب کی طرف ہوتے رہے دنیا کھینچتی رہی تم دنیا سے دامن چھڑاتے رہے تم گناہوں سے توبہ کر کے ان کی طرف واپس نہیں لوٹے اور کبھی گناہ ہو گیا تو توبہ کر کے رب کی قربت حاصل کر لی تو تم نے تو صبر کیا تو پھر کیا ہوا تو پچھلا گھر کیا ہی خوب ملا یعنی کہ آقبت کا گھر اچھا پھر خدام دسترخان لائیں گے جو خادم ہوں گے نا وہ دسترخان لائیں گے بعض موتی کے ہم تو کپڑوں کے دسترخان بچھاتے ہیں نا دنیا میں بہت ہوا تو کوئی بہت امیر ہوا تو کوئی بہت اچھے کپڑے کا دسترخان بچھا لیا وہ تو موتی کے بعض یاکوت کے بعض سونے کے ہوں گے ان پر ایسے برطن ہوں گے جن میں مختلف قسم کے کھانے ہوں گے جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ واقعہ میں فرماتا ہے وَلَحْمِ طَيْرِ مِّمَّا يَشْتَهُونَ اور پرندوں کا گوشت جو چاہیں جو چاہیں تو جو چاہیں لوگ کہتے ہیں جی وہاں پر چکن تکہ ملے گا بروست ہنٹر بیف ہنٹر آتا ہے اس طرح اس طرح کا کوئی چیز ملے گی کہتے ہیں بھئی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا مِمَّا يَشْتَهُونَ جو چاہیں تو پھر تم فکر کیوں کرتے ہو بھائی آپ نہ ٹینشن لیں آپ بس محنت کریں اپنے رب کو رازی کرنے کی اچھا ان دسترخانوں پر موتیوں سے جڑے سبز رومال ہوں گے موتیوں سے جڑے ہوئے یعنی موتی سونا ہیرے جواہرات چاندی یہ تو جنتی کے ہاتھ کا ملے سمجھ لو یعنی یہ جگہ جگہ قدم قدم پر رکھا ہے اتنا 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 ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں اچھا جنتی اور اس کی بیوی کونسی بیوی جو دنیا میں تھی نا اس کی بیوی وہ ایک ساتھ کھانا کھائیں گے تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم اپنی بیوی کے ساتھ جی یہ مسئلہ کیا ہے نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جنت میں صرف وہ ایک ہی کام ہوگا بعض لوگوں کو یہی لگتا ہے شاید جنت میں وہ ایک ہی کام ہوگا جنت میں بس وہ ایک ہی کام کرنے جانا چاہتے ہیں بس انہیں ہوریں چاہیے اور عورتیں چاہیے اور لڑکیاں چاہیے اور بھی وہ کہتے ہیں جی بس وہی ایک کام وہی ایک کام نہیں ہے نا بھائی دیکھو یہی مسئلہ ہے نا لوگ جنت سمجھے نہیں اچھا کفار کو بھی یہی مقالتہ لگا وہ بھی آ کے یہ کہتے رہتے ہیں تم لوگ نا جنت کے لالچ دیتے ہو عورتوں کا لالچ دیتے ہو تو عورتوں کا لالچ ہے نہ جنت کا لالچ ہے اللہ کی نعمتیں ہم بیان کرتے ہیں اچھا یہ مسئلہ بتائے کون اٹھاتے ہیں جو خود زنا میں زندگی گزارتے ہیں وہ آ کے ہمیں کہتے ہیں ان کی اپنی زندگیاں زناوں میں گزر رہی ہیں ان کی اپنی زندگیاں غیروں کے آگے ماتھا رگڑتے ہوئے پتھروں کے آگے ماتھے رگڑتے ہوئے پوجہ پاڑ کرتے ہوئے کسی نے کوئی خدا کا منکر ہے کس کی کئی خدا ہے کوئی خدا کے بیٹے کو کبرا لیا ہے کوئی عجیب و غریب حالات سے خود کا ایمان کا کبڑا نکلا ہوا ہے ایمان ہے ہی نہیں سرے سے کیا بیان کریں اور وہ آ کے کلام کر رہے ہیں عجیب بات ہے یعنی وہی بات ہے کہ جو زنا کو برا نہیں سمجھتے وہ تعدد ازواج پر کلام کر رہے ہیں یعنی وہ شادی پر کلام کر رہے ہیں جو خود زنا کو برا نہیں سمجھتے عجیب آوا ہے نا یعنی ایک بچہ جو پڑھنے لکھنے سے فارغ ہے وہ پڑھے لکھوں پر بات کر رہا ہے دنیا بھی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں عجیب دور ہے حسی بھی آتی ہے کبھی ان کے سوال سن کے لیکن خیر بہارال دنیا اور وہاں پر بڑا فرق ہے مسئلہ کیا ہے کہ جب دنیا کی آنکھ سے آخرت کو دیکھتے ہونا تو پھر بات سمجھ میں نہیں آتی آخرت کی آنکھ سے دنیا کو دیکھو تو دنیا بیکار لگتی ہے یہ نظریہ ہونا چاہیے اس لئے مومن کا قید خانہ ہے یہ مومن کے لئے قید خانہ ہے کیوں قید خانہ ہے کیونکہ بندشیں ہیں نا قید خانے میں بندش ہوتی ہے یہ نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے جنت میں جب جاؤ گے بندش کوئی نہیں ہے کیونکہ وہاں برا کامی کوئی نہیں ہے اس لئے مومن کے لئے دنیا قید خانہ ہے کافر کے لیے جنت ہے وہاں اس کے لیے کچھ نہیں ہے اس لیے حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ دو خوف جمع نہیں کرے گا یعنی جو یہاں پر خوف رکھتا ہے وہاں خوف میں نہیں ہوگا جو یہاں پر بے خوف ہے وہاں بے خوف نہیں ہوگا تو مومن اپنی دنیا والی بیوی کے ساتھ کھانا بھی کھائیں گے کیونکہ جو حدیہ اللہ کی طرف سے آئے گا وہ آدھا شہر کے لیے ہوگا اور آدھا بیوی کے لیے ہوگا کیونکہ اس نے بھی اللہ کی اطاعت میں زندگی گزاری تھی تو اللہ اس کو بھی نوازے گا اس لیے خواتین پوچھتے ہیں بھئی کس کا ردبہ آلہ ہوگا درجہ آلہ ہوگا بھئی درجے تو اب تم ایک ہی میں آگئے ہیں ایک ہی درجے میں آگئے ہیں نا ہاں ٹھیک ہے نیمتوں کا فرق ہو سکتا ہے بیوی کے اپنے محلیں اس میں اس کے عامال کے حساب سے اسے چیزیں ملیں گی لیکن جہاں بعض معاملات ایسے ہیں کہ اب دونوں ایک کٹھے ہیں تو دونوں کو توفے دے رہا ہے اللہ تعالی آدھا اس کا آدھا اس کا دونوں کی زندگی طاعت خداوندی میں گزری ہے اس لیے جنت کی سیر کر رہے ہیں اور دیکھو وہ اللہ عز و جل کے دیدار سے لذت حاصل کریں گے چاہے خواتین ہو یا مرد اس پر میں آپ کو پہلے بڑا تفصیل سے دروس دے چکا ہوں پچھلے دنوں اچھا ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلو اس کتاب میں یہ بھی آتا ہے اور وہ دسترخان اللہ کے ولی اس کی بیوی ہور و غلمان اور خدام کے لیے کافی ہوگا ایک سوال آیا تھا کل اس کا بھی جواب یہاں مل گیا آپ کو وہ کہہ رہے کہ اگر میں کہیں پر یوں کھانا کھانا چاہوں کہ اس دسترخان پر میں بھی ہوں میری بیوی بھی ہوں یا بیویاں بھی ہوں اور ہورے بھی ہوں تو جناب ایسا ہوگا اس کے ہی بارے میں اب کتاب میں اس جگہ پر بیان ہو رہا ہے دیکھیں الحمدللہ سمہ الحمدللہ آپ کے سوالات آتے ہیں یا لکھ لیتا ہوں تو پھر جب درس دیتا ہوں تو پھر ان کو کور کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو یوں بھی سوالات کی جوابات آپ تک پہنچتے رہتے ہیں تو یہ سب مل کر اور ان کے لیے سب کے لیے کافی ہوگا صرف ہوروں کے لیے نہیں جنت میں غلام بھی وہیں خوددان بھی وہیں سب کے لیے کافی ہوگا سب کھائیں گے سب اپنی اپنی مرضی سے کھائیں گے کھانے پینے میں کوئی اے زور زبردستی نہیں ہے کہ بھئی جو آپ کو پسند ہے وہ بیوی کو بھی وہی کھائے گی یہ دنیا میں ہم دھونس جماتے ہیں جو میں پسند ہے وہی پکا ہو تم جو پسند تھا وہ تم اپنے گھر میں والدین کے گھر میں جو پسند تھا وہ ٹھیک تھا یہاں تو وہی پکے گا جو میں چاہتا ہوں وہ گھروں میں دھونس جمتی ہے بھائی خیر بہرحال لوگ ایک دوسرے کو غزہ پر بھی پابندی لگانا چاہتے ہیں غلط ہے پھر اس کی برضی اس کو جو اچھا لگے وہ کھائے گی تمہیں جو اچھا لگتا ہے تم کھاؤ جنت میں تو یہی ہے ٹھیک ہے تو اور کیفیت کیا ہوگی کہ نہ ان میں سے کچھ کم ہوگا اور نہ اس میں کوئی تغیر واقع ہوگا نہ کوئی چینج آئے گی ان کے سروں کے اوپر سے ٹہنیوں پر پرندے ایسی آواز میں اللہ کی حمد و سنا اور بزرگی بیان کریں گے جس سے جنتی وجد میں آ جائیں گے اور سننے والوں نے اس سے زیادہ اچھی آواز نہ سنی ہوگی فرشتے دائیں اور بائیں جانب آ کر ان سے گفتگو کرتے ہوں گے تو فرشتے تحفے لانے کے علاوہ بھی آپ سے بات چیت کریں گے اور پرندوں کی باتیں بھی آپ سنیں گے سمجھیں گے اللہ کی تذبیع و بیان کریں گے آپ کا گھوڑا بھی آپ سے بات کرے گا آپ کی سواری بھی آپ سے بات کرے گا اور فرشتے دائیں بائیں آ کر صرف گفتگو یوں ہی نہیں کریں گے ان کو اللہ کی بشارتیں سنائیں گے تو سوچو رب کا پیغام پہنچے تو مومن کے لئے اور کیا ہے اور کیا چاہیے اس کو وہ کھانا کھائیں گے مگر ان کا کھانا بھوک کے بغیر ہوگا یعنی کہ جنت میں بھوک پیاس نہیں ہے بس لذت کے لئے کھانا کھائیں گے اور حضم بھی ہو جائے گا حضم آئے گا پھر یہ خوشبو آئی آپ کے بدن سے پسینہ نکلا خوشبودار پسینہ وہاں پر تو بولو براز کی حاجت ہی نہیں ہوگی بلکہ سیر ہونے کے بعد ان کو مشک سے زیادہ خوشبودار اور پاکیزہ پسینہ آئے گا جسے ان کا لباس جذب کر لے گا اور ان کے کپڑے پرانے بھی نہیں ہوں گے اور نہ ان کی جوانی کبھی فنا ہوگی ان کی نیمتیں کبھی نہ ختم ہوں گی بلکہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی چلے انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں کچھ اور باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اپنا اور اپنوں کا خیال رکھئے گناہوں سے بچئے اپنے رب کی رضا کے لئے کوشش کیجئے نمازوں کی پابندی کیجئے قرآن کریم کی تلاوت کیجئے اپنے رب کو منانے کی کوشش کیجئے ایک دوسرے سے محبت کریں حرام رشتوں سے بچیں توبہ کریں اگر دل میں وسوس خیالات آتے ہیں ان سے فائٹ کریں اپنے نفس کو اپنے اوپر قابو نہ ہونے دیں چاہے مرد ہو یا عورت اللہ تعالی ہم سب کے ساتھ بہتری فرمائے ہمیں ایمان کی دولت اس نے دے دی ہے اس پر استقامت بھی عطا فرمائے اور جنہیں ایمان کی دولت نصیب نہیں ہوئے انہیں ایمان کی دولت نصیب فرمائے اور خاتمہ بالخیر ہو اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائنڈ کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں